مصیب میرے عزیزو آج ہم دورانے سال کے اکیس میں اتوار کی لطوریا منا رہے ہیں اور آج کے لطوریا ایک علام میں سے جو میں نے مرکزی آیت چنی ہے وہ یہ ہے یسو کہتا ہے کہ میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی اور تقریباً تین سے چار ہفتوں سے ہم لگہتار یوہنہ کے مطابق انجیل اس کے چھٹے باپ کے اکتباس کو سنتے آ رہے ہیں جس میں مسیح خداون بار بار لوگوں کو آسمانی روٹی زندگی کی روٹی اور زندگی کی روٹی میں ہوں اس کے مطالق تعلیم دیتا رہا اور آج اس باپ کا اور اس اکتباس کا اکتتام ہے اور اس اکتتام میں مسیح خداون کہتا ہے کہ میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی یہ تعلیم یسو ہمیں دیتا ہے لیکن اس وقت یہ لوگ سن کر یہ کہتے ہیں کہ یہ کلام سخت ہے کون ایسا کلام سن سکتا ہے یہ خود کو زندگی کی روٹی کہتا ہے یہ کہتا ہے کہ میں ہوں وہ روٹی جو آسمان سے اتری ہے اور ایسے ہی شاگرد بھی کڑکڑاتے ہیں اور ان کے دلوں کو جان کر وہ کہتا ہے کہ بھئی کیا تم بھی جانا چاہتے ہو تو پترس کہتا ہے کہ اے خداون ہم کس کے پاس جائیں زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں یہ اس کا درست چناؤ ہے یہ اقرار کر لیتا ہے کیونکہ جو تعلیم یسو مسلسل انہیں دے رہا تھا اس نے ایمان کے ساتھ عقیدت کے ساتھ اور پورے ہوش و آواز اور عقل دنائے کے ساتھ سنا اور اس پر عمل کرنے کے لیے اس نے اس بات کا اقرار کیا یعنی کہ چناؤ کیا کہ میں نے زندگی کی باتیں حاصل کی ہیں اور میں یسو کے ساتھ رہوں گا کیونکہ اسی کے پاس سب کچھ ہے جیسے آج کی پہلی تلاوت میں بھی یوشوہ جب وعدہ کی سرزمین میں اپنے لوگوں کے ساتھ داخل ہوتا ہے تو ان سے اہد کرتا ہے کہ تم اہد کرو کہ تم خدا کے ساتھ رہو گے خدا کے تابع رہو گے خدا کے ساتھ ساتھ چلو گے یہ اہد یہ چناؤں انہیں دیتا ہے یہ چوئیس انہیں دیتا ہے اور ایسے یسو بھی کہ تم چنو زندگی کو یا موت کو آپ نے چناؤں کرنا ہے تو اس نے کہا میری باتیں رو بھی ہیں اور زندگی اور یہ تعلیم دی جاتی ہے ہر مومن جو مسیح خداون کے نام کا ببتسمہ پا لیتا ہے وہ آپ یہ چناؤں کرتا ہے کہ وہ ایک خدا پر ایمان رکھتا ہے اور یسو پر ایمان رکھتا ہے اور یسو کی پیروی کرنے کے لیے آپ نے آپ کو پیش کرتا ہے تو جس نے اس کے نام کا ببتسمہ پایا ہے جو یسو پر ایمان رکھتا ہے تو وہ تو زندگی کی اس میں زندگی ہے اور وہ زندگی کی باتیں اس میں کلام کی صورت میں ہیں تو اس میں خدا کا روح ہے زندہ خداون کا روح ہے اور جس میں خدا کا روح ہے زندگی کی باتیں ہیں اور وہ اس کے کہنے پر چلتا ہے تو اس کا مطلب ہے اس نے درست چناؤں کر لیا ہے یسو کی پہروی کرنے کا اور اگر وہ اس چناؤں میں جان دینے تک وفادہ رہے گا تو وہ زندگی کا تاج پائے گا تو چناؤں زندگی میں بہت ضروری ہے درست چناؤں چوئس چوئس ہمیں اپنی زندگی میں کرنے کی ضرورت ہے کہ میں نے کیا چننا ہے وہاں ہمیں خدا نے چن لیا ہے یہ اس کا درست چناؤں ہے کہ ہم مسیح مومن بن کر اپنی زندگی بسر کریں اج ہم نے چناؤں کرنا ہے کہ میں نے کیسے یسو کی پہروی کرنی ہے میں نے کیسے اس کے ساتھ ساتھ چننا ہے رائٹ چوئس is very important درست چناؤں بہت ضروری ہے زندگی میں اگر ہم درست چناؤں نہیں کرتے تو ہم زندگی میں بھی ترقی نہیں پائیں گے اور خدا کے ساتھ اپنے تعلقات بھی بہتر نہیں بنا سکیں گے تو درست چناؤں کے لیے میں نے پہلے کہا ایمان بہت ضروری ہے درست چناؤں کے لیے سبر بہت ضروری ہے درست چناؤں کے لیے پاک نیتی جو ہے نیک نیتی بہت ضروری ہے یہ بہت ضروری ہے جب ہماری نیت صاف ہے پاک ہے اور یہ ایمان کے ساتھ ہم چناؤں کرتے ہیں تو خدا ہمیں برکات سے نوازتا ہے جیسے آج پترس نے کہا کہ اے خدا ہم کس کے پاس جائیں زندگی کی باتیں تو تیرے پاس ہیں تو چناؤں کریں گے چناؤں کریں گے تین باتیں جو ہمیں ہمیشہ کے لیے زندہ رکھتی ہیں اور رکھیں گی تین باتیں پہلا ایمان یسو نے کہا جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے اگرچہ وہ مارے بھی جائے تو بھی زندہ رہے گا تو یہ درست چناؤں ہے کہ ہم یسو پر ایمان رکھتے ہیں جس نے موت پر فتح حاصل کیا ہے اور وہ موت پر فتح حاصل کر کے ہمارے لئے زندگی کے راستے کھولتا ہے اور جس نے اس کے نام کا ببتیسوہ پا لیا ہے اور جو اس پر ایمان رکھتا ہے وہ زندہ ہے دوسرا جیسے آج کہ انجیلی اقتباس کے مطابق یسو نے کہا میری باتیں روح بھی ہیں اور زندگی بھی تو جو خدا کے کلام کو یسو کے کلام کو اپنا لیتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو اس کا مطلب اس میں زندہ خداوند کا روح ہے اور اس میں زندگی ہے تو وہ زندہ ہے ایمان کے وسیلہ سے کلام کے وسیلہ سے وہ زندہ ہے دروست جناؤ تیسری اہم بات جس کے مطلق مسیح خداوند پچھلے چند ہفتوں سے ہمیں یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہسمانی روٹی میں ہوں زندگی کی روٹی میں ہوں اور اس نے پچھلے اتوار وضاحت کے ساتھ کہا تھا کہ جو میرا گوشت کھاتا اور میرا کون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے تو جو ایمان رکھتا ہے جو کلام پر عمل کرتا ہے اور مسیح خداوند کے بدن اور کون سے یعنی حقیقی روٹی سے سیر ہوتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے یہ درست جناؤ ہے ہم مسیحوں کے لیے کہ ہم یسو پر ایمان رکھیں اس کے کلام پر عمل کریں اور اس کے بدن اور کون سے سیر ہو کر زندگی گزاریں کیونکہ یہی درست جناؤ ہے ہمارا خدا کا چناؤ ہمیں چن کر درست ہے لیکن کیا میں نے چناؤ کر لیا ہے کہ میں نے اس پر ایمان رکھنا ہے اس کے کلام پر عمل کرنا ہے اور اس کے بدن اور کون سے سیر ہو کر عملی طور پر اس کا پرچار کرنا ہے ہماری چوئیس کیا ہے میں کیسے چننا چاہتا میں نے کیا چناؤ کیا ہے اپنی زندگی اس دنیا کی باتوں ایش و اشرت اور خواہشات کے مطابق چل رہا ہوں کہ خدا کی رضا اور خدا کی مرضی کے مطابق جس نے کہا کہ جو کوئی میرا فیرو ہونا چاہے وہ خود انکاری کرے اپنی سلیب اٹھائے اور میرے پیچھی ہو لے ہمارا چناؤ درست ہونا چاہیے مسیحی مومن ہوتی ہوئے اگر ہم اپنے تعلقات خدا کے ساتھ درست کرنا چاہتے ہیں مضبوط کرنا چاہتے ہیں اور گہرے کرنا چاہتے ہیں تو ایمان کے ساتھ کلام کو پڑھنا چاہیے اور کلام کو پڑھ کر دلی پاکیزگی اور نیک نیتی کے ساتھ یسو کے بدن و خون سے سیر ہونا چاہیے یہ چناؤں ہمیں ہمیشہ کی زندگی دلائے گا اس دنیا میں بھی وہ ہمیں فضائل سے مالا مال کروائے گا اور آنے والی زندگی میں بھی ہمیں فضل دلوائے گا جب ہم اس کے مرضی کے مطابق چناؤں کرتے ہیں اس لئے خاندانی زندگی کو دوسری طلاوت میں بتایا گیا ہے اور میرے خیال کے مطابق خاندانی زندگی ہو شخصی زندگی ہو اور کلیسیائی زندگی ہو اس میں درست چناؤں بہت ضروری ہے یسو نے ہماری خاطر اپنا بدن و خون جو ہے پیش کر دیا کیا میں اپنا دل اپنی روح اور اپنا جسم یسو کے سپورد کر سکتا ہوں رومیوں کے نام خاطر میں افسر دوراتا ہوں کہ پالوس حسول بارویں باپ مکی پہلی دو آیات میں بڑے وضاحت کے ساتھ لکھتا ہے کہتا ہے اے بھائیو میں تمہیں خدا کی رحمتوں کا واسطہ دے کر تم سے التماس کرتا ہوں کہ اپنے بدن خدا کی پسندیدہ اور زندہ قربانی ہونے کے لیے پیش کر دو یہی تمہاری مقول عبادت ہے مسیح میں میرے عزیزوں آو ہم درست چناؤں کریں اس زندگی میں رہتے ہوئے کہ میں نے یہ سپریمان رکھنا ہے ہر مشکل میں ہر پریشانی میں ہر حالت میں میں نے اس کے ساتھ وفادار رہنا ہے میں نے اس کے کلام پر عمل کرنا ہے اور اس کی مرضی کے مطابق تیس گناہ سات گناہ اور سو گناہ پھل لانا ہے اور پھر میں نے اس کے بدن و خون سے سیر ہونا ہے مجھے اس دنیاوی روٹی کی خواہش نہیں رکھنی جائیے بلکہ میں نے اس کی مرضی پر چلنا ہے اس کے بدن و خون سے سیر ہوگا ہے جب ہم یہ چناو اپنی زندگی میں کر لیں گے تو ہم فضائل حاصل کریں گے اور زندگی کی فراوانی حاصل کریں گے اور زندگی اور زندگی کی فراوانی یسو کے پاس ہے کیونکہ اس نے خود کہا ہے میں اس لیے آیا ہوں کہ وہ زندگی پائیں بلکہ کسرت سے پائیں تو کسرت کی زندگی کے لیے مسیح میں میرے عزیزو درست چناو تو آئیں ہم درست چناو کریں کہ میں نے یسو کی پیچھے چلنا ہے یسو کی مرضی پر چلنا ہے اور یسو کے بدن و خون سے ہمیشہ سیر ہوتے ہوئے خدا کے نام کو جلال دینا ہے خدا وند ہمیں ایسا کرنے کی تفیق عطا کریں ہم دوسری کا پیامبر ریڈیو ویردان ایشیا